بزرگو بھائیو بہنو اور نوجوان دوستو آپ سبی کو میرا سلام و عداب 26 نومبر کو ہر سال ہمارے دیش بھارت میں کنسٹیٹیوشن ڈے منایا جاتا ہے یعنی سمبیدھان دیوست اس کی وجہ یہ ہے کہ 26 نومبر 1949 کو ہمارا یہ سمبیدھان یہ کنسٹیٹیوشن کنسٹیٹیوینٹ اسیمبلی کے ذریعے اڈاپٹ کیا گیا اور 26 جنوری 1950 سے اس کو باقاعدہ لاغو کیا گیا اس لئے 26 نومبر کی یہ تاریخ جس دن کنسٹیوشن اڈاپٹ کیا گیا اس کو کنسٹیوشن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے ہمارا دیش بھارت ایک ڈائیورسٹی اور ویویدتاؤں والا دیش ہے جس میں بہت سے دھرم اور آستھائیں ماننے والے لوگ بستے ہیں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ بھاشائیں اور کلچرز ہیں اور الگ الگ جاتیاں اور ایتھنک گروپس ہیں اس لئے ہمارا یہ سمبیدھان ہمارا یہ دستور جو ہم نے سب نے اڈاپٹ کیا اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سب کو انکلوڈ کیا گیا سب کا سماویش کیا گیا ہے اور ہر ناغرک کو برابر کا ادھکار اس میں دیا گیا ہے ہمارے سمبیدھان کا جو پری ایمبل ہے پرستاونہ ہے وہ اسی جملے سے شروع ہوتی ہے وی دا پیپل آف انڈیا ہے یعنی ہم بھارت کے لوگ یعنی یہ سمبیدھان یہ دستور یہ کنسٹیوشن ہم بھارت کے لوگوں نے سب نے مل کر اس کو اڈاپٹ کیا ہے اور اس میں جن مولیوں کو ویلیوز کو بنیادی کہا گیا ہے آدھار بتایا گیا ہے جس کے بینا ہمارا دیش ہمارا سماج اور ہمارے دیش کی جو لوگتانترک ویبستہ ہے وہ باقی نہیں رہ سکتی مضبوط نہیں رہ سکتی ان چار مولیوں کو خاص طور سے ہائلائٹ کیا گیا ہے وہ چار ویلیوز ہیں ایکوالیٹی یعنی سمانتہ مساوات سارے ناغرک برابر ہیں کسی کو کسی پر کوئی بڑائی حاصل نہیں ہے کسی کو کوئی وششدکار حاصل نہیں ہے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہے سب کو برابر کے اوسر اور اپورچونٹیز ملنے چاہیئے یہ ہمارا سمویدان کہتا ہے دوسری بڑی ویلیو جو ہے لیبرٹی یعنی فریڈم ہے ہر ایک وقتی آزاد ہے اس کو ایک پرسنل لیبرٹی حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کا دھرم اپنی پسند کی آستہ اپنی پسند کا کھانا پینا اپنی پسند کی لائف اسٹائل وہ خود تیہ کرتا ہے ہر ایک کو اپنی وچاردھارہ اور آستہ کے انسار جیون بتانے کا پورا دکار ہمارا سمویدان دیتا ہے اور صرف اس پر آچرن کا ہی نہیں بلکہ اس کے پرچار اور پرسار کی بھی اجازت دیتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ تیسری جو بڑی محتپون ویلیو اور مولے ہمارے سمویدان میں بتایا گیا وہ ہے نیائے انصاف جسٹس یعنی سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے سب کے ساتھ جسٹس ہونا چاہیے اور جسٹس میں بھی کسی کے ساتھ کوئی بہدباؤ نہیں ہونا چاہیے اور ہر قسم کا جسٹس یعنی سماجی انصاف سوشل جسٹس سیاسی انصاف پولٹیکل جسٹس معاشی اور آرثک نیائے یعنی ایکونومک جسٹس یہ سب طرح کے جسٹس جو ہے وہ اشور کیے جانے چاہیے یہ ہمارا سمویدان کہتا ہے اور چوتھی محتپون ویلیو ہے امپورٹنٹ ویلیو ہمارے سمویدان کی ہے وہ فریٹرنیٹی ہے یعنی ہم الگ الگ آستھاؤں کے لوگ ہیں الگ الگ ویچاردھارہوں کے لوگ ہیں لیکن ہم آپس میں اس دیش کے ناغریک اور سٹیزن ہونے کے ناتے ہمارے اندر ایک آپسی پریم اور بھائی چارہ ہونا بہت ضروری ہے اور یہ چاروں ویلیوز یہ الگ الگ نہیں ہیں بلکہ یہ چاروں ویلیوز مل کر ایک ساتھ ایک آدھار بناتی ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھتر سال ہمارے دیش کو آزاد ہوئے ہو گئے ہیں اور اب ہم اگر اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ اس پہلو سے کہ ہماری ڈیموکریسی ہمارا لوگتانتر لوگتانترک ویوستہ اور ہماری سمویدان کے مولے اور سمویدان کی جو ویلیوز ہیں ان کو سوسائٹی میں پریکٹیکلی ہم نے کتنا اسٹیبلش کیا ہے مضبوط کیا ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں بہت پیچھے جا رہے ہیں بہت نیچے جا رہے ہیں اور خاص طور سے پچھلے دس سالوں سے ہم جس تیزی کے ساتھ ان سمویدانی کمولیوں میں گراوٹ آ رہی ہے کہ سمانتہ ہمارے سمویدان میں ضرور ہے لیکن سماج میں اور پریکٹیکلی سٹیجنس کے درمیان وہ سمانتہ دیکھنے میں نہیں آتی ڈسکرمنیشن ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھیدباؤ کا ورطاؤ یہاں پر صاف نظر آتا ہے جاتی کے آدھار پر دھرم کے آدھار پر کسی اور بنیاد پر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لیبرٹی اور فریڈم جو ہمارا سمویدان دیتا ہے اس کو دیرے دیرے بہت تنگ کیا جا رہا ہے اور ڈیسینٹ یعنی آپ کو دوسرے سے یا سرکار سے خاص طور سے اس احمدی جتانے کا ادھار جو سمویدان دیتا ہے یا سرکار کے کسی غلط کام کو جسے ہم غلط سمجھتے ہیں اس پر اس کی علوچنا کرنے کا جو ادھار دیتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کا جو ادھار ہمارا سمویدان دیتا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی واستویک روپ میں یہ ہے ادھکار دیرے دیرے بہت سمیت کیا جا رہا ہے اور ڈیسینٹ کو یعنی اس احمدی کو الگ الگ طریقوں سے دبانے کی کوششیں آج ہو رہی ہیں اسی طرح نیائے کی بات ہم کریں تو اس کی جو استطیح ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے ہر ایک وقتی کو نیائے ملے اور یہ نیائے سنشت کیا جائے اور کسی شرط کے ساتھ نہ ہو نیائے کے لیے کسی ناغریک کو جانا نہ پڑے بلکہ نیائے خود اس کو ملے ایسی استطیاں ابھی ہم نے پیدا نہیں کر سکے ہیں اور آخری جو ویلیو ہے فریٹرنیٹی بھائی چارہ اور آپسی پریم اور محبت اور صدباؤ جو اس دیش کو ایک رکھنے کے لیے اس دیش کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس کا حال تو ان سب سے زیادہ برا ہے اور اس بات کی کوششیں برابر راجنیتک فائدہ اٹھانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ ہمارا آپسی صدباؤ کا جو واتاورن ہے وہ دوشت ہو اور دیرے دیرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے ورگوں کے خلاف دھرم کے خلاف نفرت پھیلانے کا کام راجنیتک ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے تو آج ہم اس بات پر وچار کریں اور سمبیدھان دوس بس ہمارا دیش منا رہا ہے خاص طور سے میں تمام ناغریکوں سے وششکر سے یواؤں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ سمبیدھان کی ان مولیوں کی اگر ہم رکشہ نہیں کر پائیں گے ان مولیوں کو اگر سماج میں واسطوک روپ میں ستھاپت نہیں کر پائیں گے تو ہمارا یہ لوکتانترک جو ڈھانچا ہے ہماری جو یہ لوکتانترک ویوستہ ہے ہماری جو یہ لوکتانترک واتاورن اور جیون ویوستہ ہے اس کو بچانا بہت مشکل ہوگا تو آج ہم اس بات کا نرنے کریں پرند کریں کہ ہم سمبیدھان کی ان ویلیوز کو ان مولیوں کو سماج میں اور زیادہ کمزور نہیں ہونے دیں گے اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے جو کچھ بھی پریاس ہم سب اپنے اپنے سطر پر کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور کریں گے آپ سبھی کو دھنیاواد شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی